سب احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دیگوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کیا خیال ہے بھائی مرنے کے بعد فوکس کس کو کیا جا رہا ہے دیگ دیگیں بٹوائی جا رہی ہیں وہ غریب کھا رہا ہے بوٹیاں آیا آج وسیم بھائی دنیا سے چلے گئے زبردست زبردست مزا آ رہا ہے یہی ہوتا ہے یہ دیگیں ویگن نہیں میت دیگیں جو ہے یہ ولی میں آئے ہیں ولی میں پہ میت پہ کھانا کھلانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے صدقہ جاریہ میں صدقہ کرو چھپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دو یہ نہ بتاؤ کہ میرے اببا مرے اس لئے دے رہا ہوں بس دل میں صدقے کی نیت کر کے کسی غریب کو پیسے دے دو نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب اببا کو پہنچے غریب کو بتاؤ گے وہ کہے گا اللہ فلان کے اببا بھی مر جائے وہ تو اس سے بڑا سیٹ ہے کھلانا حدیع دینا یہ خوشیوں کی سنت ہے یہ میتوں پہ سوٹ نہیں مذہب کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ غیر مسلم بولے گا یار تمہارے بیٹے کی شادی تھی تو بھی وہی مرغہ پکایا تھا اببا کا انتقال ہوا تو بھی وہی مرغہ میں اس پر ایک بلچس لطیوہ سولانا پھر بیان ختم کرتا ہوں ایک آدمی جو تھا نا اس نے کہیں ہمارے بیان سنے ہوں گے یا علماء کے بیان سنے گے اس نے تحیہ کر لیا اس کے والد کا انتقال ہوا اس نے تحیہ کر لیا کہ میں دیگے نہیں پکاؤں گا نہیں کھلاؤں گا میرے اببا دنیا سے چلے گا بس میں رو ہوں گا اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا حسب توفیق کہیں صدقہ خیرات کر دوں گا یہ دیگے شے گے میں نہیں پکاؤں گا تو لوگ کہاں چھوڑتے ہیں لوگ کہاں چھوڑتے ہیں لوگوں نے اس کو تنکرنا شروع کر دیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وہابڑا یہ ہیں وہابڑے خوشکے تیرے باپ نے تیرے لیے کیا 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 تھا دنیا میں تو اس کے لیے چھے دے گے نہیں پکا سکتا بھائی باپ نے جتنا کیا تھا اس کے حساب سے تو چھے دے گے بھی کچھ نہیں ہے اس کے حساب سے تو میرے بھائی سارا دن بھی لنگر کھلاتے رو گے باپ کا آقادہ نہیں ہوگا تو اب وہ تو دعائیں ہیں اور چپکے سے صدقات و خیرات ہیں اس کے لیے اور تمہیں کس نے اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ باپ کے لیے ان کا مختوں کو دے گئے کھلاو ٹھیک ہے نا جو تمہیں تانے دے رہے ہیں لیکن پبلک چھوڑتی نہیں ہے تو پبلک نے اس کو تانے دینا شروع کیے ابے تیرا باپ دنیا سے چلا گیا یہ خوشکا یہ وہابڑے اور یہ جو بھی تانے فرقہ پرستی کے دیے جاتے ہیں خوشکے ان کی تو قسمت میں کھانا ہے ہی نہیں ان کے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ویسی بھوگا ننگا رکھاوا ہے تو ایسے ایسے عجیب عجیب تانے نا تو وہ بیچارت تانوں سب تانے تو انسان پر اثر ہوتے ہیں تو اس نے ایک چال چلی اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں نا تو میں اس کنجوسی کے تانے سے بھی تانے کو بھی دور کروں گا لیکن انہوں نے جو مجھے عذیت دی ہے نا اس کا بھی جواب دوں گا اس نے تیجے پہ بلالیا سب کو بولا آج ہو بھائی لنگا رہے اب ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے نا اس کا یہ والا اسٹائل نہیں تھا اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا نا تو پھر اور زیادہ لوگوں کو ظلیل کر سکتا تھا وہ میں اس کو بتاتا اس طرح کرو لیکن خیر اس نے کیا کیا اس نے پبلک کو بلالیا جو جو تانے دے رہے تھے بلالیا سب کو مرغے شرغے پکائے بڑی لش پش قسم کی گورما بریانی پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں اب لوگ ایک دم جیسے ہی کھانے کے لیے لوگوں نے نوالا ڈالا ہے نا برطن میں وہ روٹی کا لکمہ اور بوٹیاں اٹھائی ہیں موہ کے قریب لے کر اس نے کہا ایک دم سٹاپ ایک سیکنڈ میری بات سن لیں لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ بھائی میت کو عذاب ہو رہا ہے نا قبر میں یہی جذبہ ہوگا میت کو کیا ہو رہا ہے کچھ ایسا ہوا نہیں یہ میں اپنی طرف سے لیکن جذبات یہی ہوتی ہیں لوگوں کے بھئی میت کو کیا ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے ہم یہ جب کھائیں گے تو وہ عذاب وہاں سے یہی مطلب ہے نا کھلانے کا اور کیا مطلب ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نہیں کھائیں گے آج ہم تو فائدہ نہیں ہوگا تو لوگ پریشان گئے یار تیرے اببا عذاب ایک قبر ہو رہا ہے اور تو ہمیں کھانے نہیں دے اس نے کہا ایک منٹ تھوڑا سا صبر کرو تو میرے موہ میں تو دال کا نوالہ نہیں اتر رہا غم سے جس کے ہم میت ہوتی ہیں تو بچارہ دال نہیں کھا سکتا میرے موہ میں تو دال کا نوالہ نہیں اتر رہا غم سے میری یہ شدت ہے اور تم کمبختوں میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو چلو کھاؤکا لوگوں نے کہا کمبخت اب ہمیں کھانے کے قابل دوبارہ سناتا ہوں دوبارہ یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی میت پہ دیکھ پکائیں نا تو بلکل اسی طرح اسٹائل میں کہا کریں ان کو بلکل یہی اسٹائل ہونا چاہیے بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے وہ بھی میں بتا رہا ہوں یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کی ہے تو اس نے کہا کہ بوٹیاں اس موہ کے قریب ٹھیک ہے نا بلکل موہ کے قریب ہے بوٹیاں اور ابھی موہ میں ڈالنے والے ہیں کہہ رہے ہیں ایک دن ایک منٹ رکو کہیں بھئی کیا مسئلہ ہے کہہ رہے بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا غم سے میری حالت نڈھال میرے گھر میں رونا دھونا چل رہے مجھ سے تو مسور کی دال بھی حلق میں نہیں اتر رہی اور تم میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھانے آگئے اور تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو کھاؤ ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں میں تھوڑی سی غیرت تھی تو وہ رک گئے کہ یار کم بغت دونے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کر فرمایا آج اگر کوئی ایسا کرے لوگ کہیں گے تو جو مردی کہہ دے ہمیں ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے سمجھ رہے فرمایا کہ اگر وہ روکنے کے بجائے جا کے لوگوں کے موں سے نوالہ چھننا شروع کرتے ہیں لوگ انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے یہ سالے سواب کے لئے کہیں گے کوئی بات نہیں یہ بھی سنت ہے کھا جاؤ اس انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے وہ چھوڑیں گے نہیں وہ کہیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں پھر ہمارے جاتے واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بنس روڈ میں وہ بڑی مشہور نہاری تھی بنس روڈ کی اب بھی ہے تو وہاں سے نہاری پورے کراچی میں اس بہت زیادہ پھیلی ہے تو وہ بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی تو حضرت فرماتے تھے جو بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا ایک بندہ جاتا تھا اس کو تھوڑا سا وہاں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کی پلیٹ میں نیمو ڈال دیا اپنی طرف سے نیمو تو انسان پھر اب آپ نے کسی کا اکرام کیا تھوڑا سا نیمو نچوڑ دیا تو اگلا پھر مروت میں آتا ہے وہ کہتا ہے چلیں جی بسم اللہ کریں آپ بھی کھا لیں تو وہ کہتا ہے چلو میں نے نیمو بھی ڈال دیا تو میں بھی کھا لیتا ہوں تو وہ اکثر یہ کیا کرتا تھا کہ جا کے نیمو نچوڑتا اور ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا لوگ مروت میں شرم نے منع نہیں کر پاتے تھے ایک دنے کا آدمی نے کہا اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا یہ میرے ساتھ ہی حرکت کرے گا تو اس نے نیمو نچوڑا ہے اور جیسے ہی کھانا شروع کیا اس نے کھیش کے ایک تھپڑ لگایا تو یہ کہتا ہے میری ماں بھی مجھے ایسی تھپڑ مار مار کے کھلایا کرتی تھی کوئی بات نہیں اور مار تو غیرت جب بالکل ختم ہو جائے تو پھر کوئی دلیل اثر نہیں کرتا